الحمدللہ اسپیٹال میں پہنچ چکے ہیں اور سوڑے نہیں تھے السلام علیکم پیارے بھندوئے کیسے میں اسپیٹوں سے کھاکو تو الحمدللہ کچھ ہوا ہے ہوا ہے ہوا بہت زیادہ پیس چالے ہون اب بھی ابھی پتہ نہیں بارش آنے والے پتہ کیا ہے جیسا ہماری ویڈیو دیکھی ہوگی تو جیسا دیکھیں تو دیکھیں تو دیکھتے ہوگی تو ابھی جا رہے ہیں اسپیٹال میں جے جے وہ دوائی لیں جاتا ہے سب دعا کرنا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے انشاءاللہ انشاءاللہ موسم جو ہے ابھی جمعہ نماز پڑھنے کے بعد بار کافی اچھا ہو چکا ہے جمعہ نماز سے پہلے پرے بہت زیادہ خراب تھا گھر میں بہت زیادہ تھی تو اس کے بعد تھندی ہوا چل پڑی ہے اور بادل بھی آگئے ہیں انشاءاللہ ہوا سمجھا رہے گا تو ابھی جو ہے نسو بیا کو ہم نے اٹھایا اس کو بولا کہ آپ ذرا چال پھر لو تو اس کے بعد ہم جائیں گے دوائی لینے کے لئے ہسپیٹال میں تو ہسپیٹال لے کے جا رہا ہوں انشاءاللہ آپ سب نے دعا کرنی ہے سب خیر خریت ہو اللہ پاک جو ہے نہ صحت اندرستی دے اور امی جان ابو جان صاحب پریشان ہیں وہ بھی دعا کر رہے ہیں صاحب زہر امام باپ کی تو دعایں ہی ہوتی ہیں جیسے کہ آج منیب جنگل میں گیا ہے صبح سے ناشتہ کیے بغیر تو امی کو ایسی چنتہ لگی ہوئی ہے کہ دیکھیں میرا بیٹا آج ایسے ہی چلا گیا بھوکا تو کال کر کے پوچھ رہی تھی آپ نے روٹی نہیں کھائی آپ آئے ہو تو چوٹی کھا کے کیوں نہیں گیا ایسے پھر کہہ رہی تھی دیکھیں صبح سے چاہ کی پیالی پی کے چلا گیا پھر واپس آ جاتا گئی چھوڑ کے آج جو گائے پہ نہیں آیا ابو سے پوچھا انہیں کھائے مورسنے کل پہ آئے ہوئے تھے یہ در گھر پہ نہیں آیا وہ جو ساکھ ہے نا مال والے بے جے جے وہ بولا ہے کہ کوئی کام تھا آئے سے مورسنے کل پہ پھر واپس چلے گیا سارے نمال چرا رہے ہیں اب خام کو آئیں گے اچھا جے جے اس لئے میں کو بار بار فکر میں کہ بھو کھائے سے صبح کے لیا نہ کوئی روٹی کھائے نہ کوئی پانی ہوگا تو اس لئے میں پریشان تھی ابھر کال کر کے پوچھا نہیں امی کوئی تنسہ نہیں کوئی بات میں شام کو آکے کھانا کھاؤں گا وہ تلا پہ پہنچ جاتے ہیں وہاں پر کھوڑے کھانے کے لیے وہ راج کے انہوں نے وہ کھا کے پاڑ وہ کیا ہوتا ہے بس ہمیں تو نہیں مزا دیتے ہیں پانی بھی ہوتا ہے ادھر نلکے لگے ہوتے ہیں ایک نمبر کوٹھی پہ نلکہ لگا ہوا ہے جہاں پہ تلا ہے نہیں بہت کڑوی پانی ہے یہ ہوتا ہے بہت کڑوی پانی کے لئے جاتے ہیں وہ ہی پیدے ہیں جے جے وہاں مکھا پانی نہیں ہے اچھا چلو ٹھیک ہے والٹیم کا میں اب جائے ہوں جلتی پہنچے ابو جے کہاں چلے گے وہ بہر کوئی ملا رہا تھا وہ بہر کوئی مہمان ہے بہت ہے جس کے لئے میرے کل میں بھی بنای ہے نا ہاں چاہ بنا کی ہے جی ابا ہے اچھا ہے آپ کے ابو کی بیج دیں ہاں ہاں دو چاہ جی جی وہ بھی آیا تھا وہ جو وہ نلکہ سے پانی نہیں پیتے ہیں وہ موڑ والا وہ کہا ہے کہ ادھر میں نے بور کروایا ہے تو اس پہ خرچہ آ رہا ہے تو اس بے توفیق آپ بھی حصہ ملائیں آپ بھی پانی بھرتے ہو ہاں ہاں کال بھی ادھر ہوں ہم سائے بور رہے تھے جو کہتا ہے جو پانی آزار خرچہ ہو گیا ہاں تو نلکہ ہوا پی ٹھیک ہے مشین کا خرچہ زیادہ ہوتا ہے پچی سے زیادہ تو مشین کا خرچہ بور ہے بور کا اتنا پندرہ آزار آ جاتا ہے ہاں پھر پورا سامان نلکہ دلے دو سو مہیں کا پا جاتا ہے ہاں جب وہ بور کیا ہے صرف ان کا اتنا خرچہ آ گئے اور صاحبوں میں خرچہ آ گئے پانی بھرتے ہیں صاحبوں میں ان کے حصہ ملائیں ہاں وہ یہی بات کر رہتا ہے ابھی بھی یہی کہہ رہا ہے کہ آپ بھی حصہ ملائیں پانی بھرتے ہیں پھر یہ نا دوسری جگہ پہ لگے پانی کروا ہے ایسے پانیاں جیسے نمیل تلکھڑا ہے وہ تو کہہ رہا تھا نیو بھرت کریا پانی سہی ہے ہم تو ایک دن بھرتا پیا جب غاس نکال گیا تو ایسے جیسے نمیلہ پانیاں وہیسے ہی تھا جو مجھے دوو بھی نہیں دیا بس ایسے پیٹ دیا اچھے پہلے جیسے لگایا تھا وہ بھرت بھائے گیا وہیہ کھانے لگیا اس لئے نیو کرائیا یہ کھوڑا سا فاصلہ اتنا فاصلہ تمہارا پو کرائیا اتنا فاصلہ سے لگایا پیزر کما ہاں اتنا زمین کا فارک ہے فارک تو سافی ہو جاتا ہے سلا موچہ نیچہ ہو جاتا ہے یہ فارک ہے تو وہ ہی نا ہم بتا رہے تھے کہ وہ کہہ رہا تھے حسبت افیق جو ہے وہ دو ہاں وہ نیوکہ لگوایا ہے بہتنا ہو سکتا ہے مجھے مجھے چلو اللہ پہ خیار کرے گا تو ٹھیک ہے ابھی ہم جا رہے ہیں ہمارے جو لڑکے جاتے ہیں وہ پہلے چاک دو جو سڑک سکور نہ ملتا اچھا اچھا وہ کہہ رہا ہوں کہ ٹائم سے جائیں میں کہہ رہی ہوں کہ جاؤ جے جے وہ 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 جھانگی والا رول میں نے بتایا ہے آپ کو جھانگی والا کی موڑ دیکھا ہے جے جے جہاں سے برسیں آتی ہیں جے جے وہاں سے موڑ جاؤ گے ایک دو کلومیٹر چلو گے پھر آگے ایک نہر آتی ہے جے وہاں سے پیچھا چھڑا ہے اور اس پہر پیچھا چھڑا ہے جہاں آپ کو کوئی پام دیکھا جائے جہاں پہنچھے لیں گے جاں ہاں ایڈی ہو جاں ڈیو جاں ہوں جاں ہوں بائک لے آئے ہوں چلو بیٹھو صوبیہ ہمیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ کام کچھ کرنا ہے چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسم دیکھیں نا کافی ماشاءاللہ پیارا ہوں ہوا بھی چل رہی ہے چلو بیٹھو بیٹھو اور ہم چلیں خیال سے بیٹھ چلے جاؤ گی نا کے لیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے الحمدللہ اسپیٹال میں پہنچ چکے ہیں اور صوبیہ نے چیک چیک اپ کرا لیا ہے ہاں جی ہو گیا چیک اپ بخار تھا بخار ہاں میں نے کہا بخار ہوتا ہے جس طرح کمدوری ہوتا ہے آپ کو جانا زیادہ بکھائی کی ہے جانا آپ کو طاقت بڑھیں اس لئے کمدوری پارے کریں چلو 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 دوائی ابھی لے رہے ہیں یہ سامنے سٹور ہے ان کا ملٹس طرح ہوتا ہے ملٹس طرح ہوتا ہے رہی رہے ہیں ایک اس لئے ملٹس طرح ہوتا ہے کمدوری پر اس لئے لوٹس طرح ہوتا ہے جی جی شایداردھ ملٹس طرح کیا ہے ان شاء اللہ اللہ کا شکر تسلیت ہو گئی اور اب یہ دس دن کی دوائی لینی ہے نا ہاں دس دن کی دوائی لینی ہے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے دس دن کی دوائی لیتے ہیں اس کے بعد سے اور اس وقت ہم جہاں پر موجود ہیں یہ ہے بسپیل لالا ڈیرہ پول کے قریب ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ بڑا روڈ ہی آ رہا ہے ڈیرہ بکہ سے جو جانگی والا روڈ ہے نا یہ وہ روڈ ہے یہ دیکھیں ایسے سیدھا ہم جائیں گے اور یہ ہسپیٹال ہے اور ادھر ہسپیٹال میں ماشاءاللہ اچھی لیڈی ڈاکٹر ہیں اور ادھر سے بھی چیک اپ کرا جاتے ہیں لوگ تو بتایا گیا ہمیں تو آج ہم پہلے بھی ایک تفاہے تھے جب شروع شروع میں ہمارا ایک بیبی جو کہ گروت نہیں ہوئی تھی اس بیبی کے لیے آم رہے تھے اس دن سارا ادھر پتھر ہی پتھر تھا روڈ بن رہی تھی یہ پول کے ساتھ سارا ادھر پتھر ہوتا تھا اس دن وہ ادھر ہمارے ساتھ آئیتے ہیں چیک اپ کرانے کے لیے تو ہم یہاں پر پہنچتے ہیں تو آج جو اینا آمیدہ سے ادھر بھی چیک اپ کرانے آئے ہوئے ہیں اللہ پاک صاحب خیاریت سے جو اینا سعودیہ پر کچھاتے ہیں ماشاءاللہ تو ابھی جو اینا آمیدہ سے چلتے ہیں گھار کی طرف جیسے ہی دوائی لے لیں گے تو الحمدللہ یہ رہی دوائی دس دن کی دوائی ہم نے لے لی ہے یہ دیکھیں تو انشاءاللہ ابھی چلیں گھار کیا ہاں چلیں آپ نے کھانا پینے تو ہوگا کہ نہیں کچھ جو سوگا پلاؤں گا کچھ کھانا چاہو گی تو تو صحیح ہے وہ پی لیں گے آپ کو جگہ یاد ہے یہی تھی نا ہاں میں نے بتایا میں نے کہا ایک بار ہم پہلے بھی آئے تھے تو اس نے کہا میں نے کہا آپ نہیں پیشا ہاں ہاں اس دن نہیں تھی وہ چلو خیر اللہ بہتر کرے گا چلتے ہیں ابھی اوکے ابھی جو ہے نا ہوتل پہ آئے بیٹھے ہیں ادھر ہی جہاں آسپتال ہے نا ادھر ہی قریب ہوتل ہے کیونکہ صبح نے کال رات بھی کچھ نہیں کھایا تھا اور صبح بھی کچھ نہیں کھایا ایسے ہی سوئی پڑی رہی جیسے آپ نے طبیعت دیکھتی تھی اس کی تو اس دن میں نے دستی اٹھایا دوائی لینے کے بعد ہوتل پہ آکے کھانا مگوا رہا ہوں تاکہ ہم کھانا کھائیں گے سو بھی کھائیں گے تو کچھ کھانے پینے سے بھی تبیعت پریش ہو جاتی ہے ایسے تو یہ ضد کر رہی تھی کہ نہیں مجھے اچھا نہیں لگے گا دل نہیں کرے گا تو پھر جو ہے نا میں نے کہا آپ ایسی چیز بتاؤ جو جس آپ کا دل کر رہا ہوں کہ میں یہ چیز کھاؤں پہلے ادھر حکتل میں کہا کہ بھوک تو لگی وہ ہی ہے پھر ادھر جب آیا سالاں پوچھا تو کہتی ہے نہیں یہ دل نہیں کر رہا یہ میں نے کہا کھاؤں تو ابھی دال اور مرگا میں نے کہا مکس کر کے وہ لگوا دیتا ہوں تو انشاءاللہ کھائے گی تو اس سے نا طبیعت کافی اچھی ہو جاتی ہے آپ کو پتا ہے؟ جی وہ ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ وہ ایک سو دو پہ بخار ہے اور اندر ہی اندر جو بخار ہوتا ہے نا ہٹیوں والا وہ ہی بخار ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ بلاڈ لو ہو جاتا ہے میں نے ان کو بتایا کہ میرے بلاڈ جو ہے نا لو ہو جاتا ہے بتا ہی نہیں چلتا ہے اسے جو ہے نا چکر آتے اور آنکھ مندھیرہ چھا جاتا ہے اتنا پسینوں پسینہ ہو جاتی ہوں بہت زیادہ تو اس نے کہا یہ بخار کی وجہ سے پہلے کبھی ایسے ہوا تھا میں نے کہا نہیں میں پہلے نہیں وقال سے جو ہے ایسے ہوا ہے بلاڈ لو ہو گیا ہے تو اس نے کہا ہے کہ ہاں یہ بخار کی وجہ ہے بخار کی وجہ سے جو ہے جس میں داد اور چکر آتے ہیں کمزوری سے ہی ہو گئی ہے اور آپ نے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی دس دن کے آپ کو دوائلی کر دیتی ہوں انشاءاللہ دس دن کے بعد آپ کو بھی فرق محسوس لگے گا اور آپ نے آنا ہے دس دن کے بعد چیک اپ کروانا ہے میں نے کہا انشاءاللہ پھر ضرورا ہوں تو دس دن بعد ہم نے پھیرانا ہے ادھر چیک اپ کروانے کے لئے تو انشاءاللہ اللہ پاک جنا صاحب بہتر کرے یہ دیکھیں جی پانی رہا چکا ہے انشاءاللہ یہ گلاس اور پانی آپ پانی پیو ٹھیک ہے ہاں جی ہاں تو پہلے ہم ایک دفعہ گئے تھے وہ بہاول پور میں گئے تھے وکٹوریا اس کے اندر بیٹھی ہیں ڈاکٹر صاحبہ جن کے پاس ہم گئے تھے ڈاکٹر شکیلہ ان کا بورٹ میں نے پڑھایا تھا لکھا ہوا تھا تو اس بار وہاں نہیں گئے ادھر ہی بتایا گیا کہ اچھی ڈاکٹر ہیں تو ہم نے کہا ادھر ہی ٹیک کرا لیتے ہیں دور جانے کے ضرورت نہیں ہے یہ اپنے ڈیرہ بکھا سے تقریباً دو کلومیٹر آگے ہے تو اس لئے ہم ادھر آئے گئے بس طبیعت جو ہے نا آپ کو پتہ ہے میری بھی ٹھیک نہیں ہے میں بھی ایسے بس گزارت کیا ہوا ہوں کیونکہ مجھے اتنا شدید داد دیا کھڑا ہو گیا کانے پر جا ہی نہیں رہا جو مرضی کالنوں وہ بیسی دوائی مگوائی تھی نا حقیم سے اس سے بھی کوئی فارق نہیں آ رہا یہ سارا کندہ ایسے سارا دن داد کرتا رہتا ہے بعد آپ یعنی کہ ایسا سمجھے کہ دوائی لے لیکن میں تھاک کے آپ زید کر گیا ہوں کہ بس آپ کچھ نہیں کرنا لیکن پھر بھی گار والے کہتے ہیں آپ ضرور دوائی لو جا کے ڈاکٹر کو بتاؤ کہ یہ یہ چوٹ لگیا ہے دھاک لگا ہے جس کی وجہ سے یہ شدید داد ہے تو وہ ایسی دوائی دیں کہ جو دھاک لگنے والی ہو چوٹے لگنے والی ہو تو ٹھیک کریں تو اب یہ واپس ہی پر جائیں گے نا تو ڈاکٹر سے ہو کے جائیں گے تو یہ بھی گھار والوں کے کہنے پر ورنہ میں نے تو انکار ہی کر دیا تھا کہ بس میں نے لے نہیں میں نے فرمان کو بولا ہے میں نے کہا ہے کہ آپ دوائی لیں گے انجیکشن مگرہ لگوائیں گے دارتوالے جو خفل دکا ہے نا وہ وہ ہی انجیکشن لگوائیں گے میٹسل کھائیں گے جس سے آپ کی طرف یہ ٹھیک ہوگی پھر آپ کو فارک محسوس لگے گا پھر کہتا ہے کہ نہیں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے میں نے کہا نہیں ایک بار دوائی لو پھر جب آ رہے تھے میں نے کہا دوائی لے نہیں اس نے کہا ایک ہوں نہیں پھر میں نے کہا ہے کہ واپس ہی پر میں جائیں دوائی لوں گی تو آپ بھی جوانا چلیں گے آپ کی دوائی جوانا میں لازمی آپ کے دلواؤں گی انشاءاللہ انشاءاللہ صرف آپ کے کہنے پر لے رہا ہوں کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی فرق ہے نہیں نیت سیدھی ہو رہا ہے انسان کی نیت اچھی ہو تو خار جوانا وہ مصیبہ ٹال جاتی ہے انسان کی نیت اچھی ہو آپ نیت اچھی کریں کہ انشاءاللہ اگر میں یہاں سے انجیکشن لگوا ہوں گا دوائی دوں گا مرتبہ ٹھیک ہو جائے گی اب بات یہ ہے میری سنڈا شروع میں جب یہ دات شروع ہوا تھا نا تو جس دک کا بھی کہہ رہی ہے نا اسی کے پاس ہی گیا تھا پورے تین چار ہفتے اسی سے انجیکشن لگوا تھا رہا ایک دو دن چھوڑ کر تو نہیں آرام ہے تو اس نے کہا کہ آپ ادھر ادھر نکلو بڑے ڈاکٹر کے پاس جا کے وہاں پر چیک اپ کراو آپ کو کوئی اور مسئلہ ہے تو ہم نکل پڑے ایک ڈاکٹر بتایا گیا وہاں گئے پھر اس کے بعد ادھر سے نہیں آرام آیا پھر بتایا گیا کہ دم کراؤ پھر جہاں سے آپ کا دم کراتے ہیں وہاں سے دم کراتا رہا وہاں سے نہیں فرق آیا پھر بتایا گیا ادھر جہاں دادی والے رہتے ہیں نا ادھر ایک بابا ہے وہ دم کرتا ہے جس کا آرام ہو جاتا ہے وہاں سے دم کرائے تھے پھر بھی نہیں آرام ہوا پھر بتایا گیا کہ داکٹر بھاول پر میں ہے وہ ادھر گئے تھے ابو اور میں آپ کو بتایا نہ آپ کی تائم وہاں سے نہیں آرام آیا پھر اور ایسے ادھر آس پاس کے دیرہ بکھا میں ایک دوکٹروں سے لی دوائی ست اور ہیں جو دیرہ بکھا میں علیم والا ادھر سے ہم نے پورے ایک پتہ دس دن کی دوائی لی تھی تو کوئی بھی کچھ بھی نہیں فارق آ رہا اور پھر کہا لوگوں نے کہ مالش کراؤ آپ کو یہ مچھے نکلی ہوئی ہے تو میں نے آپ کو پتہ ہے تقریباً آپ کے دادا سے اور چاتے پپو سے اور وہ تبی دربار والی ادھر سے اور ادھر چاکتے سردار والی میں بھی تھے تو میں نے اتنے بندوں سے تیل کے ساتھ ایسے بالش کرائی بالش کرانے کے بعد پھر بھی کوئی فرق نہ آیا اتنا کچھ کرنے کے بعد اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ یقین نہیں آرہا پھر بھی صوبیا کہہ رہی ہے اسی دوکٹر کے پاس جاؤ جس سے پہلے پہلے شروعات کی تھی اسے بتاؤ کہ یہ چوٹے لگی ہیں یہ اس کی دوائی دے گا کتاب جا کے ارام ہوگا اسی لیے میں بھی سوچ رہا ہوں کہ جاتے ہوئے انجیکشن لگواتا جاؤں کوئی اچھا سا اگر فرق پڑ جاتا ہے پرناہ اللہ مالک ہے اللہ نے جب شفاہ دینی ہوگی تو دے دے گا اتنے مطلب اخراجات ہمارے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے پھر ہم دوائیاں لے لیں میں اتنا تو مجبور انسان کیا ہی کرے یہی کوش کرنا پڑتا ہے اوپا سے سوٹے کی طبیعت حال وقت خراب ہے اس کے لئے فروٹ لانا ہے اس کے لئے بڑی چیزیں لانا جو ابھی بلٹ کی ابھی کمی بتائی گئی ہے اتنے زیادہ خون کی کمی ہو جاتی ہے جب پھر کہتے ہیں کہ خون لگوا نہیں لگوا رہے ہیں کیا ہے کہ فروٹ لگرہ لے کے کھلائیں گے ایسے بس پریشانی میں انسان اور پریشان ہوتا جا رہا ہے تو بس اللہ مالک ہے آج آپ تنشن نالو آج میں دوائی لوں گا باقی آگے کب میں کچھ کہنے ہی تکتا ہاں انشاءاللہ آپ دوائی دے لیں اور انشاءاللہ اللہ پاک بہتر کرے گا آپ کی ایک ہو جائیں گے اور میں نے بھی اپنی دوائی لے لیا یہ آپ کی دوائی ہے یہ آپ نے دس دن میں کھانی ہے یہ کوئی تکلیف ہو تو یہ اس کی ہے تو اگر نہ ہو تکلیف تو نہیں کھانا تو یہ جو ہے نا باقی یہ اوپا لکھے ہوئے ہیں دو دو ٹیم یہ شربت پیپی یہ آپ نے ٹیم ٹیم استعمال کرنا ہے اللہ کرے گا کہ آپ کا جو ہے نا بلاڈ بان جائے گا کون ہو جائے گا یہ کمی پولی ہو جائے گی انشاءاللہ چیک اپ کروائیں گے انہوں نے کہا ہے کہ اتنا کبھی نہیں ہے کون کی جتنا آپ کو درا رہے ہیں میں نے کہا ہے کہ ہم نے ایک جگہ پہ جو ہے نا چیک اپ کروایا انہوں نے کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ انٹرس ہونکر وہ اہم نے ایچ پی ٹیسٹ کو ہے کہتے ہیں کہ آئے رنگ کی چھے بوتلیں لگوائیں یہ کریں وہ کریں تو پھر ہم نے کہا ہے کہ نہیں ہم نے جو ہے نا وہ نہیں لگوانی تو انشاءاللہ کون بان جائے گا انہوں نے کہا ہے کہ وہ پاگن ہیں اس حالت میں دیکھئی کرمی جو ہے بہت زیادہ بار گئی آج کل کرمیوں کی وجہ سے انسان کے شکل بھی چینج ہو جاتی ہے اوپر سے یہ بخار کی آج کل موسن چینجنگ کی وجہ سے ہٹیوں والا بخار وہ آج کل ببا پھیلی ہوئی ہے تو اسی کی وجہ سے آپ کو دو دن بخار آنے کی وجہ سے وہ جس میں کمزوری سی ہو گئی آپ کو شکل بھی اسی لئے بلاہت کر گئی ہے کہتی ہو کہ مجھے پون کی کمی بہت زیادہ بار گئی ہے کمزوری ہو گئی ہے آپ کو بہت زیادہ آپ کھائے پیئیں اور چیزے طاقت بنے گی اور آپ چال پھر سکیں گے زیادہ سے زیادہ ریسٹ کریں میں نے کہا ہے ہاں ریسٹ کرتے ہیں الحمدللہ کہاں کرتی ہو اس کے کام چیک کرو کہتی ہے ریسٹ کرتی ہو صبح اٹھ کے کچن میں بیٹھتی ہے اتنا شدید دھوپ گرمی میں بیٹھی رہتے بیٹھی رہتی ہے جو کہتی ہے کام وہ سارے کار کے ہی اٹھوں گی تب اٹھتی ہے تو ادھر ادھر کپڑے دھونے یا پھر اور کوئی کام ہو جائے جھالو ریزوانہ دیل دے رہی ہوتی ہے لگا رہی ہوتی ہے تو جھالو لگوانہ سٹارٹ کر دیتی ہے ایسے پھر کرتے کرتے وہ پھر ساتھ دارے طبیعت تو خراب ہونی ہے چکہ تو آنے ہی ہے پھر تین بجے سے بیٹھے پھر گھار کے ابھی جتنے بھی کام ہو رہے تھے پینٹ کرایا تو ان کا کھانا سارے کچھ تو یہ کرتے تھے ریسٹ کہاں کرتے تھے یہ ریسٹ نہیں ہوتی ریسٹ اب آپ کرو گی جب کوسر آ جائے گی ابو امی نے کہہ دیا ہے کہ جب وہ آ جائیں تو صبح آپ کو ریسٹ کریں گے ابھی تو مجبوری ہے کوسر ہی ہوتا رہے تو ان کو کوشش کریں گے کہ منڈے والے دن لازمی بلائیں گے باقی گھار کے کام کا جا کریں گی آپ کو ریسٹ مل جائے گی تو ابھی کھانا آ رہا ہے کھانا کھاتے ہیں دیر ہی نہ ہو جائے زیادہ دیر ہو جائے گی پھر گھار کے کام کرنے رضوانہ اکیلی ہے اب بی بی آپ کو کام کی تینشن لگی ہوئی ہے ہاں وہ بچی اکیلی ہے نا پھر زکیہ اپنے بٹان دونے میں مصبوب ہوگی اور وہ رضوانہ پھر گھار کے کام کیسے کہ ابھی گائیوں کی کرتی ہے چینل کی کرتی ہے جے جے اور میں پھر رضوانہ کے ساتھ کروا لکھتے ہیں آج پھر واقعی سانڈی کیسے بنایے گی روٹی کیسے پتائے گی ابھی پانچ باج لائی ہے انشاءاللہ بہن جائیں گے ٹائم سے کروا لگی انشاءاللہ کھانا آ چکا ہے یہ دیکھیں یہ ہے سلاعت پیاز یہ مسالہ یہ ریتہ اور یہ دیکھیں یہ کھانا ہے دیکھو دال ہے اکیلی ہے ہم نے تو دال مرگا بولا تھا پتر میں نے صحیح سے سنا نہیں ہے یا اس کے اندر ہے مرگا خالی دال ہے مرگا یا مکس ہے مرگا ہاں مکس ہے چھوٹ چھوٹی بٹیں ہیں فرائی کیا تو توڑ دیا ہاں تو دال میں ایسے ہی کر کے دیتے ہیں تو ٹھیک ہے نیچے رکھو جس میں بھائی نے کھانا کھانا ہے وہ آج ہے ہاں جائے ہاں جائے بہت زیادہ بہت لگی ہے جی جی تو یہ نشتہ کہہ رہا تھا کھانا آ چکا ہے اور یہ روٹیاں دیکھیں چلو ٹھیک ہے شروع کریں بسمیلہ کریں کھاتے ہیں اور پھر ادھر سے ہوتے ہیں فرائر ہم دیرہ بکھا میں موجود ہیں اور سوربیا نے کہا کہ جوس بھی پیئیں گے تو ہوتر ہوتل پہ جوس نہیں تھا تو جب آپ کو پتہ نہیں آتے ہیں چکن وغیرہ بکھاتے رہتے ہیں تو اس ہوتل پہ آئے ہیں اور جوس پیلانے کے لئے سوربیا کو لے آیا ہوں جوس پی کے ادھر سے ریزوانا کی بھی وائس میں سے جا رہے ہیں کہاں ہو ابھی آئے نہیں ہو اس کا بھی لگتا ہے آپ کے بنا جل نہیں لگتا جیسے آپ کا میرے بنا نہیں لگتا ہاں وہ کیلی ہو گئی ہے تو اس ہی وجہ سے جانا وہ وائس پہ وائس کیا جا رہے ہیں کیونکہ جب میں بھی بہر آتا ہوں تو سوگا بھی ایسے وائس میسج جوسے میسج کہاں ہو کدھر ہو آج ہو ڈیل نہیں لگ رہا ایسے پھر وہ ریزوانا بھی چاہتے ہیں سارا دن اس ہی کے ساتھ رہتی ہے تو اس لئے وہ کی ابوداس ہے کہ ابھی تک نہیں ہے ابھی تک نہیں ہے سارا پہنچ جائیں گے جوس پیلیں جوس پیلیں جوس پیلیں جوس پیلیں زمانہ ہو جائیں گے بس پانچ میٹ میں پہنچ جائیں گے کون سامر رہتی ہیں دور سفر ہے سات کلومیٹر پانچ میٹ میں ہوتا ہے ہاں جی کم سے کم بیس پچیس میٹ لگ جائیں گے الحمدللہ ہم گھر پہنچ چکے ہیں اور اندھیرہ بھی ہو چکا ہے آپ کو پتا ہے نا جب بھی کئی نکلیں تو گھر آتے آتے شام ہو ہی جاتی ہے تو ابھی ابھی پہنچے ہیں تو امی اور ابو جو ہنے حالوال پہنچ رہے ہیں انہیں حالوال بتاتے ہیں کہ کیا کیا معاملہ ہے امتدار بیٹھے رہے ہیں ہاں جی ہم تو کافی دیر سے دیکھ رہے تھے فون بھی کرایا کہاں پہنچے ہو کیا ہے کوئی مسئلہ زیادہ تو نہیں ہے ہمیں تو تسلی نہیں ہوتی نا ہمیں پتا چلا کہ وہ چیک کرا کے دیرہ بکھا آگئے ہیں جی 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 ہاں دیرہ بکھا میں پھر ہم گئے پیجلی نہیں تھے انتظار کر کر کے پہر چلے آئے ہیں نہیں ایک کے پاس ہی جوس تھا باقی کسی کے پاس نہیں تھا پیجلی وہ وہاں جب نہیں ہوتی تو ساب کے پاس ہی نہیں ہوتی نا کسی کے پاس بیٹری سسٹم ہوتا ہے کسی کے پاس جنریٹر ہوتا ہے انہوں نے کہنا ہے کہ بیٹری سسٹم بھی یہاں پڑھ لیکن اب ٹائم فتم ہوگے وہ بھی اب نہیں چاہتے وہ سولر کے ہوگا جب سورج کام ہوتا ہے تو کام نہیں کرتے ہاں جی ہاں جی چلو نسیب میں نہیں تھا جوس ویسے تو ڈاکٹر نے بولا ہے گلاس جوس روزانہ پیو پہری در سے بناتے ہیں چاک میں وہ مگوالیا کریں گے مگوالیا کریں گے کامران وہ جوس کون بناتا ہے چاک میں وہ جہاں سے برگر کھاتے ہو وہ جہاں سے برگر کھاتے ہو ہاں وہ دیکھو پتہ نہیں سائیڈ پہ کہاں اچھا پامپ کے پاس وہ جو پرلا پامپ ہے محمود والا پامپ اس کے ساتھ ہیں کوئی جہاں نئی جنسی بنی ہے ہاں نئی جنسی تو اس سائیڈ پہ بنی ہے اس کے ساتھ ہی ہے وہ یہ ان کے ہے جہاں جن کے جنسی ہیں یہ پی آتے ہیں کبھی کبھی گزار ہوتا ہے تو ہم مرسانگل پہ گزار ہی جاتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کبھی گزار ہوتا ہے کبھی گزار ہوتا ہے اب کامران سے سنا گا پتہ نہیں وہ پتہ کیوں کہہ رہا ہے ان کو لینے کی مسئبت ہے ہم کہیں جا کے پیک کرا کے لے آؤ پر کہتے ہیں نہیں پیک نہیں کھا دے پیک شاپر وغیرہ میں نہ کرا کرو اگر بنوانا بھی ہوتا ہے کوئی چھوٹا سا دولو جو ہوتا ہے یا بالتی وہ دے گیا تو اس میں ڈال کے لے آؤ ایسا کریں گے نا بنوانا تو پڑے گا یا پھر ساف ستری کوئی بوتل ہو تو اس میں بنوانا ٹھیک ہے ایسا ہی کریں گے اب حال حال بتاؤ کیا کہا ڈاکٹر میں کوئی بخار ہے کوئی اور مسئلہ ہے اتنا بلاڈ لو ہو جاتا ہے ہاں وہ بخار بتایا ایک سو دو پہ ہڈیوں کے بیچ ہے بخار جیسے وجہ سے پھر وہ بلاڈ لو ہو جاتا تھا جیسے اس کو زیادہ گرمی میں گرمی بداش نہیں ہوتی تو بلاڈ لو ہو اچانک تو اس نے دوائی دی ہے کمزوری بھی ہے جوس پیلے ہیں واقعی جو پہلے ڈاکٹر کہتے تھے کہ بلاڈ کی زیادہ کمی ہے تو بلاڈ لگو ہیں انہوں نے کہا بلاڈ نہیں لگوانا بلاڈ کی زیادہ کمی نہیں ہے آپ یہ خوراک اچھی کرو گی نہ جوس پیو گی یہ دوائیاں دیئے ہیں یہ کھاؤ گی تو آپ صحیح ہو جاؤ گی تو وہ لگوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اتنا بھی کام نہیں ہے اللہ خیر کرے گا وہ بلاڈ جو ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا ہم بھی اسٹیل کے خلاف ہیں باقی دوائیاں وغیرہ طاقت کی ہیں یہ استعمال کریں یہ دودھ میں استعمال کرنا ہے انہوں نے کہا ایسے بھی پی سکتی ہے اگر دل کریں تو دودھ میں بھی ڈال کر پی سکتی ہے دودھ میں زیادہ طاقت بنتی ہے دودھ کی طاقت بھی ہوتی ہے یہ جلدھ خون بنتی ہے دو دو چمت تین ٹیم پانچ پانچ دن ہے تین ٹیم پین ہے اور باقی دوائیاں ہیں یہ دونوں ایک ہی چیز ہے یعنی کہ ایک پانچ دن میں ختم کرنا ٹوٹل دس دن کی ہے میں نے کہا یہ بھی دس دن میں نہیں نہیں یہ ٹوٹل دس دن ہے یہ تین ٹیم پینا ہے پھر دو دو چمچے یا پھر ختم کرنے یہ ایک ایک صبح ایک شام ہاں جی کھانے کے بعد وہ باقی بھی ایسے ہی ہے یہ ٹیبلٹس ہیں ٹیبلٹس ہیں یہ ٹیبلٹس ہیں یہ ٹیپسول لگ رہے ہیں یہ بھی پاکت پہ ہوں گے میدے کے ہوں گے میدہ سیٹ ہوگا بورن مید یہ ٹیبلٹس ہیں یہ آپ نے پھر ٹیم سے کھانا ہے اور باقی جو میں نے بھی انجیکشن لگوایا ہے اسی ڈاکٹر سے پھر اس نے کہا تھا جب پہلے جاتا تھا تو ایک ڈاکٹر ہے بڑا اس سے ٹیم لیتے ہیں ٹیم ہمیں ملے گا آٹھ دن بعد جس ہوجہ سے پھر میں گیا ہی نہیں ادھر ادھر پھر اور جگہ پہ ہم جاتے رہے ہیں تو آج اس نے کہا میں نے اس سے ٹیم لے لیا تھا آپ پھر آئے نہیں چاندر ابریا ہی نہیں کسی سے تو کہتا ہے آپ کیا بنا میں نے کہا کچھ بھی نہیں تھا کہ پھر آج آپ کے پاس آگے ہوں کہتا ہے ایسا کرو ویسے تو ابھی بھی ان کو ٹیم کہیں کہ ہمیں ٹیم دو تو آٹھ دن بعد ملے گا لیکن وہ کیا ہے کوشش میں کروں گا سفارش کروں گا ایک دو جاننے والے ہیں تو کل آپ اس ٹیم آ جانا تو گاڑی پہ چلیں گے ہمیں وہاں تقریباً ساڑھے داس بجے تک ٹیم مل جائے گا ہاں ڈاکٹر بڑا اچھا ہے اور پھر ہم اس کو چیکپ کرواتے ہیں وہ بتا دے گا کہ کیا وجہ ہے آپ ادھر ادھر نہ بھاگو وہ کہتے ہیں تقریباً دو تین ڈاکٹر ہیں بحال پور میں جو اچھے ہیں آپ پتہ نہیں کیس کیس کے پاس جاتے رہے ہیں تو ایک اوزہ کاب جب کئی مسئلہ بنے تھے وہ ڈاکٹر ہے وہ صاحب کو جانتا ہے بحال پور میں جو بھی ڈاکٹر ہیں صاحب کو جانتے ہیں لیکن ہمیں تو کسی نے بتایا فلان ڈاکٹر کے پاس جارے جاؤ وہ بہت اچھا ہے ہم چلے گئے جس کا بتایا ہم وہ دھر گئے جس کو جہاں سے شفاہ ملے اس نے ہمیں بتایا ہم پہنچ گئے تو اس نے کہا کال آپ نے لازمی شام کو مجھ سے فون پر آپ تبھی کال لینا ہے اور آپ بھی جانا ہے کہ گاری پر چلیں گے اس کی گاری ہے تو وہاں پھر چیک اپ کرویں گے چلو انشاءاللہ ابھی پھر انجیکشن لگایا اور دو فوراکیں دیئے چلو آپ سکون آجائے گا ہاں جائے ہاں جائے ہاں جائے وہ کہا ہے سپیشال پتھوں کا ڈاکٹر ہے وہ کوئی انگلیس میں نام بتاتے ہیں میں ڈاکٹروں کے دور میں تو ایک اور بات سوچ رہا ہوں جانا ویسے ہی ہے گاڑی پر چلو پیٹرول لگرا ہم ڈلوا جائیں گے ان سے کہنا تھا کہ کوئی اچھا سا دماغ والا ڈاکٹر بھی ہونا ان سے بھی ٹائم لے اچھا ہے اچھا ہے یہ ابھی فون پر بات کر لیں ہاں اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے انشاءاللہ اچھا ہی کر لیں اندھی مسئلہ آنے جانے بائیک پہ جاتی ہے بیٹھ سکتی ہے مسئلہ بن جاتا ہے شہر میں پھر اتارا چڑھانا آپ کی امینہ اٹھا سکتی ہیں اس کو نہ چڑھا سکتی ہیں مسئلہ یہ بن جاتا ہے جب اللہ پور میں گئے تو بہت تنگی ہوئی بہت تنگی ہوئی جائے سے ٹھاک جاتی بھی بیٹھ پہ اٹھا کھٹی پھر بات سکون سے بیٹھ بیٹھ دی یہ پھر بیٹھ دی ادھا ممکہ کیسے کار لیتی ہے گیر جاؤ گی سیتھی بیٹھ ہو پھر بات کر لیں گے تو پھر اس کو بھی ساتھ لیں گے گا دی تو چلو سکون نبی جی جی موسیقی